نتیجہ یہ کہ اس نسل کے اندر ان کی عصبیت اتنی مضبوط ہے کیسے کیسے دور ان پر آئے بہت سی قوموں پر اگر وہ ایسے کیا اس سے کم تر مسیبتیں آئیں تو وہ نصیم منصیہ ہو گئی وہ قوم چلی آ رہی ہے چار ہزار برس سے چلی آ رہی ہے حالانکہ جو کچھ کیا تھا بیبیلونیا کے نبو کا نظر میں ان کے ساتھ کوئی اور قوم ہوتی تو اس کا نام و نشان مٹھ چکا ہوتا لاکھوں قتل کیے لاکھوں کو لے گیا سو برس تک کیپٹیویٹی کے اندر پڑے ہوئے جروشلم میں دو ہیٹے سالم نہیں رہی ایک انسان نہیں رہا پھر کھڑے ہو گئے دیر دو سو برس کے بعد پھر سائرس نے جب حملہ کیا ہے عراق پر تو اس نے کہا اچھا جاؤ تم جا کر اپنا دوبارہ آباد کرلو شہا دوبارہ آباد ہوئی پھر جو کچھ رومنز نے ان کے ساتھ کیا جو کچھ گریکز نے ان کے ساتھ کیا ستر عیسوی میں جو کہ رومیوں نے کیا ہے پھر مسمار کیا جو سیکنڈ ٹیمپل انہوں نے بنایا تھا سالومنز ٹیمپل تو ختم ہو گیا تھا پانچ سو ساتاسی قبل مسیح میں نبوکٹ نظر کے ہاتھوں وہ سیکنڈ ٹیمپل بنایا وہ بھی ختم گرا پڑا ہے آج تک تقریبا دو ہزار برس سے ریس ٹو دی گراؤنڈ پڑا ہوا ایک دیوان لیے پھرتے ہیں ویلنگ وان اس پہ آکے کوئی باطم باطم کر لیتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ کچھ بھی نہیں پھر کھڑے ہو گئے دو ہزار برس تک ڈائیسپورہ میں رہے ادھر ادھر منتشر چلے جاؤ مشرق مغرب شمال جنوب جہاں سنگ سمائیں یہ اس ملک کے اندر تم نہیں رہ سکتے پھر بھی موجود ہیں اور آج پھر ان کے اندر وہ طاقت ہے کہ سول سپریم پاور اون ارتھ جو ہے امریکہ اس کی پالیسی کو کنٹرول کر رہے ہیں فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں جب علامہ اقبال نے یہ مشاہدہ کیا تھا سن پانچ تا سن آٹھ اس وقت فرنگ کا لیڈر برطانیہ تھا آج اس فرنگ کی امامت امریکہ کے پاس ہے اور یہ دونوں یہودیوں کے زائنیزم کے سب سے بڑے آلہکار وہ یا تو برٹن ہے اور یا امریکہ ہے بلکہ امریکہ پہلے ہے بہرحال یہ کہ ریشیل نیشنلزم آج بھی دنیا کی قوی ترین نیشنلزم ہے but we don't have it میں عرض کر چکا ہوں ہم تو نسلوں کی کھچری بھی نہیں بلکہ اس کا حلیم ہے نسلوں کی بنیاد پر یہاں پاکستان کی عصبیت نہیں آسکتی نسلی عصبیتیں ہوں گی تو وہ پاکستان کو ڈیوائیڈ کریں گے تخصیم کریں گے جمع نہیں کریں گی مضبوط نہیں کریں گے اب آئی اگلی ایک اور بہت بڑی جو نیشنلزم دنیا میں اس وقت ہے وہ لنگویسٹک نیشنلزم زبان زبان کا اشتراک بہت بڑی شئے ہوتی ہے انسان اپنے جذبات کا جیسا اظہار اپنی زبان میں کر سکتا کسی دوسری زبان میں نہیں کر سکتا آپ کے علمے ہیں کہ عربوں نے کولونیل رول سے نجات حاصل کرنے کے لیے جس چیز کو ذریعہ بنایا وہ لنگویسٹک نیشنلزم ہے عرب نیشنلزم بیسٹ آل لینگویج وہ نسل پر نہیں ہیں نسلیں تو بے شمار ہیں ان کی بربر نسل علیدہ ہے اور جو بھی سیمیٹک نسل ہے وہ علیدہ تھی نسلیں تو بے شمار ہیں مذہب بھی بہت سے ہیں آج بھی معلوم ہے صدیم سوزین کا رائٹ ہینڈ مین جو ہے وہ عیسائی ہے اس عربیزم جس کا نام تھا العروبہ وہ تو زبان کی بنیاد پر تھا تو اس اعتبار سے لنگویسٹک نیشنلزم بھی اپنی جگہ بہت قوی ہے ہمیں تو اس کا صدمہ ہے کہ بنگلہ بھاشاہی کی بنیاد پر بنگلہ دیش بنا ہے یہ سب کو معلوم ہے اصل مسئلہ صلی اللہ علیہ وسی میں شروع ہو گیا تھا زبان کے مسئلے پر اور سندھو دیش کے لیے بھی فضا سنتراسی میں تو ایسی تیار ہو چکی تھی اللہ نے بچایا ہے خاص اللہ تعالیٰ کی ہمیں اور محلت دینی تھی ورلہ سندھی زبان کی بنیاد پر سندھو دیش ظاہر بات ہے کہ یہ لنگویسٹک نیشنلزم بھی ہمارے پاس نہیں ہے جو ہمیں جمع کر سکے جوڑ سکے کہنے کو ہم نے کہہ رکھا کہ اردو زبان ہماری قومی زبان ہے حقیقت مجھے قومی زبان نہیں اس لیے کہ ہمارے اس وقت کے پاکستان میں بھی سندھی بھائی کسی صورت میں اردو کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں وہ عربی کو تیار تھے قبول کرنے کے لیے اور بنگالی بھائی بھی تیار تھے عربی کے لیے سراغہ خانہ نے کہا تھا کہ عربی کو ڈیکلیئر کر دو زاہی دوسین مرہوم نے کہا تاکہ عربی کو ڈیکلیئر کر دو بیس سال کے اندر اندر تمہارے ہم وہ نسل آ جائے گی جو سارے معاملات کو عربی زبان کے اندر چلا سکے گی لیکن نہیں کی گئی غلط ہی ہوئی ہے لہٰذا یہ دونوں اپنی جگہ پر موجود ہیں اور آج بھی اردو آپ کی قومی زبان نہیں تو لنگوستک نیشنلزم بھی کوئی مضبوط عصبیت نہیں ہے بہت قدیم نہیں ہے جدید تہذیب ہی کا ہے معاملہ نیشن سٹیٹ اگرچہ اب تو وہ دور آ رہا ہے کہ یہ نیشن سٹیٹ کی تقریباً اہمیت ختم ہو جائے گی لکیرے رہ جائیں گی ملٹی نیشنلز کی حکومت ہوگی پوری دنیا کے اندر ایک مالیاتی استعمار ہے جو پوری دنیا کو اگر اسے چیک نہ کیا جا سکا تو پوری دنیا کو انگلف کر لے گا بارال لیکن ایک وقت میں جبکہ ہم بات کر رہے ہیں تو ابھی نیشن سٹیٹ ایک ملک کے حدود کے اندر رہنے والے سب ایک قوم ہے وہ قوم اس کے اندر چاہے ہندو ہو مسلمان ہو عیسائی ہو یہودی ہو کوئی ہو سکھ ہو پارسی ہو جب ایک وطن میں رہتے ہیں تو ایک قومیت تھے وطنی قومیت اصل میں بائی پروسس اف ایلیمینیشن قائد عادر اس جگہ پہنچے تھے جس کی بنا پر انہوں نے وہ الفاظ کہے ہیں گیارہ آگست کو very soon ہندوز will cease to be ہندوز and مسلمes will cease to be مسلم not in the religious sense but in the political sense کہ یہ ایک قومیت وطنی قومیت اب پاکستانی قومیت کو ہم develop کریں اور وہ یہاں کی عصبیت بن جائے اور وہ یہاں پہ ایک مضبوط جو ہے ایک استحکام کا جو ہے ذریعہ بن جائے لیکن with due respect to the father of the nation میں ارس کروں گا پاکستانی نیشنلزم نام کی کوئی شہ نہ آج تک وجود میں آئی ہے نہ قیامت تک آ سکتی تیرے پاس دلائل ہے سن لیجئے اچھی طرح categorical statement نہ ابھی تک وجود میں آئی ہے نہ آئے گی کبھی نہیں آ سکتی سب سے پہلی دلیل یہ کہ اس کی کامل نفی پر ہم نے ملک بنایا ہندوستان کو بٹھوایا ہم نے کم سے کم دس ورس انیس سو اٹیس سی تیس سی لے کے سی تالیس تک جو راگ علاپہ ہے ہماری قومیت ہماری قومیت مذہب کی بنیاد پر ہے مسلم نیشن روڈ اور دو قومی نظریہ آخر کیسے ممکن ہے کہ ایک نظریہ کی نفی پر آپ ایک ملک قائم کریں اور پھر اس نظریہ پر اس کے استقام کی بنیاد ہو جائے ایک ہو سکتی ہے خلوص کے ساتھ ایک رائے ہو سکتی ہے لیکن عاملاً یہ ہونا ممکن نہیں پھر اندازہ کیجئے کہ کس شدت کے ساتھ مفقیر و مصور پاکستان نام اقمال نے نفی کی تھی یہ وطنیت کے نام سے جو نظم ہے ان کی بانگے درہ میں واقعہ یہ ہے کہ جب بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے غالب کا وہ شیر کہ عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ سہرہ جل اٹھا وہی انداز ہے اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی رویش لطف ستم اور تہذیب کے آذر نے ترش رائے سنم اور مسلم نے بھی تہذیب کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے درہا غور کیجئے شدت یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے ابھی میں نے ارس کیا تھا یہ وطن کی بنیاد پر قومیت کی بہت ریسٹنگ کانسپٹ ہے یہ پاسپورٹ پہ لکھنے کے کام آتا ہے وہ آپ کی نیشنریٹی بنتی ہے یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفوی ہے اے مصطفوی خاک میں اس مت کو ملا دے نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے یہ انداز ہے پھر شیر بڑھنے پر مجبور ہوں کہ ارس کیجئے جوہر اندیشہ کی گربی کہاں اور آپ اندازہ کیجئے کہ مولانا مدری رحمت اللہ علیہ نے پل بنگش ڈلی میں تقریر کرتے ہوئے ذرا کہہ دیا تھا کہ آج کے زمانے میں قوم وطن سے بنتی ہیں جو شدید رد عمل اللہ علامہ اقبال کا ظاہر بات ہے یہ بات اللہ علامہ اقبال ہی کہہ سکتے تھے اور کون شخص تھا کہ جو یہ بات اس دھرلے کے ساتھ کہہ سکے یہ ہے ہمارا تصور اس وطن کے بارے میں اب کیسے ممکن ہے it can be a wishful thinking but it is impossible unhoney بات نمبر دو اب ظاہر بات ہے ساری لڑائی ہم نے کانگر سے لڑی اسی پر وطنی قومیتی کے بنیاد اس کی تھی کہ ہندوستان میں لینے والے سم قسم ہندی ہیں اور اقبال پر بھی ایک دعو دور گزرا تھا اس نے بھی بڑے ترانے علا پہ تھے ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا